مجرور لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے بلاج مطور کو انہوں نے ایک لیک لکھا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں لیتی تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کیا باستوں میں صحیح ہیں کہ نہیں میں الہاباد میں ایک دکان میں گیا اور مولانا پھتے محمد خان سائد جالندری اور مولانا عبدالپارک صاحب کی ہندی کانواد لے آیا اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت ویسے ہی موجود تھی تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے اور میں نے کتاب لکھی اسلامی کاتنکوات کا اتحاس بھالا صاحب تھاکرے کو بہت پسند آئی انہوں نے اس کا انگریجی چانسیسن کرایا بعد میں ایک سجن نے اب میں وہاں آ رہا ہوں کی میرا میرا سوچ کیسے بدلا ممبئی کے ایک بیپاری نے مجھ سے کہا کہ سوامی جی آپ جو کام کر رہے اس میں فنڈ کی جغرت ہے فنڈ آپ کو نہیں مل رہے آپ ایسا کریے کتاب اسلام پر لکھیے امریکہ کے لیے کی واسطوں میں اسلام سے امریکہ کو خطرہ تو آپ کو اچھا خاصا آپ کو وہاں سے رائلٹی ملے گی آپ کے سارے کام چل جائیں گے لیکن وہ بڑی کتاب ہونی چاہیے اس کو لکھنے کے لیے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لیے ہیں آتنکوادیوں کیونکہ ان میں جو یدھ کا عادیس تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ورد تھا تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ایک دھرما چار سے ایسی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور وہ گلتی کیوں ہوئی وہ گلتی کا جمعہ دار بے نہیں تھا اس گلتی کا جمعہ دار انواد کرنے والا تھا جس نے یہ نہیں بتایا کہ آیت کا مطلب کیسے سمجھیں کسی بھی ہم یہاں جو غیر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے جروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستیتیوں میں آئی یہ جب جانیں گے ابھی سید معلوم ہوگا تو یہ جاننے کے بعد میں نے دوسری کتاب لکھی اسلام آتنگ یا آدرش یعنی اسلام میں آتنگ نہیں آدرش ہی آدرش ہے اور اس کا ہم دوسرا ادھار اور ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے دوسری کتاب بھی لکھی ہے ایک بار میں جا رہا تھا ابھی تھوڑے دن کی بات ہے تو ایک سجن سے میری بات چیت ہونے لگی میں نے کہا اسلام میں آتنگ بات ہے ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنڈٹ سے آج سے سو سال پہلے بریٹس پارلیامنٹ میں ایک بھودپور جو پردھان منتری ویلیم گلیڈ سٹون تھے انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہی ہو اس کے بارے میں کچھ نیگیٹیب چیزیں کہی تھے تو مجھے بلکل اپنی بات یاد آگئے کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویسے ویلیم گلیڈ سٹون نے بھی غلط سمجھا اور اس کے جمعے دار وہ نہیں انواد کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح انواد اس کو صحیح دنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے تو میں نے دوسری کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلا وہ انگریجی ہندی میں ہے وہ چھک چکی ہے جمعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکب سے چھپی ہے انگریجی میں اسلام این آٹ آف لیونگ کے نام سے انگریجی میں بھی چھپے گی اب ان ساری چیزوں جو میں نے اسلام کو دیکھا قرآن کو دیکھا اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے نسکر پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے اور یہ جملہ نہیں ہے یہ جملے باجی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محابرہ کہہ دیا ایک جملہ پھیک دیا یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے یہ انسانیت کے دثمن ہے کام کرود مد لوب مو یہ دثمن ہے اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں کام یعنی کسی بھی محیلہ کو کسی بھی عورت کو اپنی بی بی کو چھوڑ کر کے اور دنیا کی چتنی محیلہیں ہیں ان کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھنا یہ قرآن میں بہت ہی سکتی سے پارن کرنے کے لیے کہا گیا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو کہے مسلم بھائیوں سنیں کہ کسی بھی برد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے لیکن قرآن کا کیا حکم ہے قرآن کے سورہ چوبیس آیت تمبر تیس میں ہے اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی جو بھی محلائیں ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں سبحان اللہ یعنی جب مرد جب اپنی پتنی کے سوا کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے یہ پروش کے لیے یہ بنایا گیا نیم اور یہی نیم عورت کے لیے دونوں کے لیے وہی نیم بنایا گیا یہ نہیں کہ کیونہ عورت کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دبایا جاتا ہے لیکن مرد کے لیے کتنا سکتی سے نیم بنایا گیا تو یہ کام کے لیے کتنی سکتی کی گئی ہے گرود گصہ گصہ کے لیے سب سے پہلے گصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کہ میں سب سے زیادہ پروباویت ہوا کہا جاتا ہے گصہ اگر کسی کا رک جاتا وہ پورا سنت بن گیا سادھ بن گیا اور کتنا پڑیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا قرآن میں بتایا گیا کہ ماف کر دو کسی کے گناہوں کو ماف کر دو اور جب ماف کر دو گصہ ختم اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو سورہ صاحب آیت نمبر 1099 میں حکم آیا کہ اے محمد مافی کا طریقہ اپنا ہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر دو سب سے پہلا مافی کا حکم اگر آیا تو اپنے پیغمبر کے لیے آیا اور ایسے لوگوں کو کیا تھا گیا سورہ 3 آیت نمبر 134 میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ ٹنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو ماف کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتری اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی دل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی آپ کے ایک ایک کرم قرآن میں اللہ کے حکم کے انصار ہوا کرتے تھے آپ نے پہلے خود اپنے اچھلن میں لیا اپنے اخلاق میں لیا تب دوسروں کو بتایا فتے مکہ کے دن وہ ابو صوفیان جو آپ کے خلاف مکہ کی ایک ایک لڑائی میں آپ کے خلاف لیتر کرتے تھے جب وہ سامنے پڑے فتے مکہ کے دن تو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ابو صوفیان کو مافی اور جو ابو صوفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی مافی جو اپنے گھر کے دروازے بن کر لے اسے مافی جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی مافی اب آپ سوچئے جس بکہ میں قدم قدم پہ آپ کا بھروت تھا قدم قدم پہ آپ کے راستے پہ روڑے اٹھائے گئے اور جو دس ہزار لوگوں کی پھوج کے ساتھ آپ جب پہنچے تو کس کی ہمت ہی کساننے ہوتا سارے کے سارے لوگ چھپ گئے جو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تو بہانہ بنایا مافی دینے کا یہ بہانہ کیا بنایا کہ جو یہاں چلا چھپ جائے اسے مافی جو وہاں چھپ جائے اسے مافی جو وہاں چھپ جائے اسے بھی مافی یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو مافی 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 اور مافی ماشاءاللہ آپ کو روکنا میرے دل میں کیا ہے اتائج تو نہیں ہے مگر میں پینل ڈسکسشن کر رہا ہوں ابھی اس لئے آپ سے ایک سوال بھی میں کروں گا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے جو ریسرچ بہت ڈیپ ہے بہت ڈیپ ہے پھر بھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی آپ کو یہ ریسرچ ہونے کے بعد کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان جو آج کل کے بہت سارے مسلمانوں جو ہیں وہ خود جتنا آپ نے ریسرچ کی ہیں اکثر لوگ ریسرچ نہیں کریں کیا یہ ایک وجہ ہو سکتا ہے میرے حساب سے میں نے جو جو بھی بسائل یعنی سمسیائیں دنیا میں دیکھی ہیں ان ساری سمسیاؤں کا پازیٹیف حل قرآن مجید میں موجود ہیں بس دیکھنے کی جورت ہے جو ایشوری کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی رہا سمئی ہوتی ہیں ان کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے اس کے لئے تن اور من دونوں کی پویترتہ چاہیئے کیول صحیح صحیح نہایت ہو یا نہ ہو کیول صحیح کو پاک کرنے کی کیول جورت نہیں ہے من کو بھی پاک کرنے کی جورت ہے جب صحیح اور من سے پاک ہو کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کا راست سمجھ میں آئے گا آپ کی ہر سمسیہ کا حل قرآن مجید میں مل جائے گا اور اسی نجریے سے آج کا مسلمان قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہا اسی لئے سمسیہ پیدا ہو رہی ہیں تینکیو تینکیو